اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عمران عریش اور فیس بک پیج عمران عریش جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں اپنی یوٹیوب چینل پر ویٹرنری میڈیسن کے حوالے سے ویٹرنری میڈیسن کے مارکیٹنگ کے حوالے سے جنوروں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور منڈی میں موجود تمام قسم کے جنور خواب ہو بیل ہو گائے ہو بیس ہو بیٹ بکری ہو تمام قسم کے جنور کی مارکیٹنگ کے حوالے سے میں لے کر آتا ہوں ایک اپنی چھوٹی سی شار سی ویڈیو اور آپ کو انٹرٹینڈ بھی کرتا ہوں OL knobat بھی دیتا ہوں مختلف قسم کے knowledge بھی آپ کو دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ٹریٹمنٹ کے گر اور جو جنور کے فرس سٹریٹ ہوتی ہے فرس سٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں اور تمام قسم کی گارڈنٹس جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لے کر لہتا ہاں حاضر ہوتا ہوں اور آپ لوگ جو ہے ہماری ویڈیو کو واج بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اسی محبت کو جاری رکھئے اور امید کرتا ہوں اور آئندہ بھی آپ اس محبت کو ہے وہ جاری رکھیں گے میرے اس جو ٹاپک کو اس خدمت کو دوسروں تک پہنچائیں گے شیئر کریں گے لائک کریں گے پسند کریں گے اور ویڈیو کو سکیم مت کیے کیونکہ میرے ہر ایک ویڈیو جو ہے وہ نالی سے بربور ہوتی ہے میری ہر ویڈیو کا جو ایک کلفت جو ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائی پاس فیٹ کے حوالے سے جیسے کہ آپ پہلے ویڈیو کے بارے میں بھی وہ جان گئے ہیں جن لوگ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو میں ڈسکرپشن میں جو وہ جا کر میں نے لنک دے دیا ہے وہ جا کر جو ہے پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی میری ویڈیو جو بائی پاس فیٹ کے حوالے سے ہے تو ساری معلومات جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں دینا impossible ہوتا ہے کچھ نہ کچھ معلومات جو ہے وہ ہم دوسری ویڈیو کے لئے رکھ لیتے ہیں کے لیے کے لیے ہوolے ہٹے ہیں سکیپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر کہاں سے مساری معلومات وہ لیںگے لوگ بوہر ہو جاتے ہیں نا gainsuganjagi wie ڈیو دیکھتے ہیں تو لگ بوہر ہو جاتے ہیں لوگ شاڑ کے چکر میں ہوتے ہیں وہ سکیپ کر کے چھوڑ چھوڑی ٹاپک کو جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے بھی ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ علم جو ہے وہ ان کو دوسری ویڈیو کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ دوسری ویڈیو دیکھ کے اپنا جو علم جو ہے وہ پورا کر لیں تو اب آجاتے ہیں ٹاپک کی طرف جیسے کہ آپ انٹرو مرازہ پورما چکے ہیں ہمارا ٹاپک ہے بھائی پاس فیٹ اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یار اور بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ بھائی کی آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور آپ بھائی کو لائک بھی کر سکیں گے اور شیئر بھی کر سکیں گے یہ تو بنتا ہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہ معلومات سے برپور ہوتی ہے اور میں جتنے بھی بائی پاس ریٹ جو پاکستان میں سئل ہو رہے ہیں یا اندین میں سے ہو رہے ہیں یا ایران میں سے ہو رہے ہیں یا افغانستان میں سے ہو رہے ہیں جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی سیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں مزے کریں پوری دنیا میں جہاں بھی بائی پاس فیٹ سیل ہو رہے ہیں تمام قسم کے بائی پاس فیٹ سیل بائی پاس فیٹ سیل جو ہے وہ جو ہیں وہ رومن بائی پاس فیٹ جو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب بہت سارے لوگ سوال کریں گے رومن بائی پاس فیٹ کیا ہے رومن بائی پاس فیٹ سے بہت آپ لوگ جو ہے وہ جان بھی گئے ہوں گے جیسے کہ لفظ سے پتہ چل رہا ہے بائی پاس فیڈ یعنی کہ یہ بائی پاس ہو جاتا ہے کہاں سے بائی پاس ہوتا ہے بھئی رومن سے گزر جاتا ہے جیسے کہ آپ جانروں کو کھلا کھلاتے ہیں دلیا کھلاتے ہیں گاز کھلاتے ہیں بوسر کھلاتے ہیں بھئی وہ کہاں جاتا ہے رومن میں ٹھیک ہے تو آپ دلیا کھلا کھلا کے جو ہے وہ تھک جاتے ہیں آپ گی بلا بلا کے تھک جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے بھئی رومن میں ٹھیک ہے یہ بائی پاس فیڈ ہے ہے یہ کیا کرتی ہے یعنی تمام قسم کی بائی guigiousیاں کیا ہوتی ہیں ب 자꾸 تو یہ کیا کرتی ہیں ی�로 میں سے گزرتی ہیں کہاں جاتی ہیں بھائی Lydia میں جاتی ہیں یا انترین میں جاتی ہیں اور انترین سے حضم ہو جاتی een وہاں پر انترین میں جنا کے رومر سے گزرتی ہیں یہ اس کی بڑی ورن کوئی خصوصی چیز ڈا لی ہوئی خصوصی قسم کا فارمولا ڈالا ہوا آ ویا ہی انہوں نے جو محضوں میں بتا혼ی ہوتا یہ انتنی میں چلے جاتا ہے اور وہاں جا کر حضم ہو جاتا ہے اور حضم ہو کر جو ایک خون کیسا بن جاتا ہے کتنی آسان سی بات ہے بھئی اس میں کونسی مشکل بات ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہمیں سمجھ نہیں آئی بہت ہی آسان ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے بھی قسم کے بائی پاس فیٹ ہیں وہ تمام بائی پاس فیٹ جو ہیں وہ رومن بائی پاس فیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ رومن سے گزر جاتے ہیں اور انترے میں جا کے جو ہے وہ ایبزورب ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ہے یہ خون کا حصہ بن جاتے ہیں اب آجاتے ہیں کہ سر ان لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا فیدہ کیا ہے یہ ہم کیوں استعمال کروائیں تو بھئی جو لوگ کربانیوں کے جنرل لے رہے ہیں بکرے لے رہے ہیں دمبے لے رہے ہیں بیل خرید رہے ہیں بھئی ان کو بڑی فکر چڑی ہوئی ہے روزانہ ورڈ سپ آتے ہیں مختلف قسم کے ٹوٹ کے مختلف قسم کے اتنا دلیہ ڈال دو اتنا گندم ڈال دو اتنے چینے ڈال دو اتنا کیلشیم ڈال دو یہ ڈال دو یہ ڈال دو بھئی اس طرح قسم کے جو ہے وہ لوگ فارمر لے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کہتا ہے دیسی گی پلا دیں اتنا کوئی کہتا ہے سرسوں کا تیل پلا دیں اتنا بھئی ان جنچٹ سے جان چھڑائیں دلیہ کیلشیلیہ ضرور دیں بھائی پاس فیٹ ستمال کریں بھائی ہاں اگر آپ اب آجتے ہیں کہ فیٹ بائی پاس فیٹ اچھی کونسی ہے اور ہلکی کونسی ہے ہے یہ بھی تو پوچھتے ہیں بھائی تمام بائی پاس فیٹ اچھی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لیتے ہیں آپ نے دو دھ میز اضافہ کرنا ہے تو پھر آپ کو بتا رہتا ہوں اگر آپ نے دوتھ میں اضافہ کرنا ہے تو بھائی چپ کر کے 99% بائی پاس فیٹ لے لیں جب کر کے 99% جو ہے بائی پاس فیڈ لے لیں اب آجتے ہیں کمپننگ طرف سب سے اچھی کون سی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آئی سی آئی والی لے لیں برگا فیڈ کے نام سے آتی ہے آسانی سے مل جائے گی آپ کو برگا فیڈ لے لیں اور اللہ اللہ کریں دوز میں فیڈ نہیں آرہی برگا فیڈ استعمال کریں اس کی ڈوز ہے دس گرام پر کیجی کے ساتھ سے آگے آپ حساب لگا لیں آپ کا دودھ کتنے ہے کتنے کیجی دودھ ہے اس کو دس کے ساتھ ملٹی پرائے کر لیں اس کی ڈوز مندی ہے بڑی سسلی پڑتی ہے یہ اور یہ آسانی سے آزم بھی ہو جاتی ہے آپ خوراک کے ساتھ دے سکتے ہیں آپ گھاس پر ڈال کے بھی دے سکتے ہیں اور اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے کہ جنروں کے دل کو لگتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی کوئی حلوہ شلوہ آگیا ہے کوئی سونہ حلوہ آگیا ہے وہ کھا لیتے ہیں اس کو ان کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں یا سر اس کو کھلائیں کیسے بھئی ان کا سامنے رکھیں نہ کھائیں تو جرمانہ ہم دیں گے وہ خوشبو اتنی پیاری اس کو کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے استعمال کرنے سے جو ہے آپ کا جنرل موٹا تازہ ہو جائے گا اس کے استعمال کرنے سے جنرل کی فرٹیلیٹی جو ہویا ہے یعنی کہ وہ ہیٹ کے جو مسائلیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے مسائل جو ہی آپ کے حال ہو جائیں گے آپ کا جنرل خوب موڑا تازہ ہو گا خوب وزر بڑھائے گا جن جنرلوں کا دودھ جو پتل ہوتا ہے موسٹری جو ہے فریزن گائی ہوتی ہیں یا سٹریڈن گائی ہوتی ہیں یا امریکن گائی ہوتی ہیں جن کا دودھ جو ہے وہ تیس پینتیس چھتیس چالیس لیٹر تک ہوتا ہے تو وہ جو ہے دودھ پتل ہوتا ہے اس کو گھڑا کرنے کے لیے بائی پاس فیٹ ڈالیں بھائی اگر فیٹ نہ آئے تو جرمانہ ہم دیں گے ٹھیک ہے بائی پاس فیٹ استعمال کریں اب آجاتا ہے ایٹی فور پرسنٹ بائی پاس فیٹ بھائی ایٹی فور پرسنٹ بائی پاس فیٹ جو ہے اگر آپ جنرل کو موٹا تازہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایٹی فور پرسنٹ استعمال کر لیں بھائی مارگیٹ میں انرجیزر کے نام سے ہے بائی پاس فیٹ وہ لے لیں بیسٹ ہے زبردست ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہاں 99% میں ایک چیز جو ہے اسیں ایک فارمولیشن زیادہ ہے اس میں پاری مینٹکئی سٹ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پاری مینٹکئی سٹ جو ہے وہ اگر میں زبردست ہے وہ ایٹی فور پرسنٹ وائی پاس ریس اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا ریزرڈ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملتا ہے سو فیصد آپ کو ریزرڈ ملے گا جتنے بھی بھی آپ خلائیں سو فیصد آپ کو ریزرڈ ملے گا ہوا ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ریزرڈ نہ ملے اذان ہو رہی ہے تو ہم بھی چلتے نماز کی طرف آپ بھی نماز پڑھئے گا اور بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات